سو جنا اب آپ کی ملاقات کراتی ہوں سائن موج علی اویسی سے سلام علیکم وعالیکم اسلام کی حالت اڈا کیسے ہیں آپ الحمدللہ کرم شکر فضل ارامت سچے رابدی اچھا جی یہ سارے کتے بڑے ارام سے سو گئے ہیں یہ سو جاتے ہیں ایسی ہاں جی سو جاتے ہیں جب یہ در بھی سلام سو جاتے ہیں تو یہ آپ نے انہیں کیسے سلایا ہے کہنا مانتے ہیں نا اچھا تو آپ نے میں نے تو نہیں سنا کیا آپ نے انہیں کہا ہو کے سو جاؤ میں ادھر لے کے آیا ہوں نا شروع ڈیو میں تو ان کو بولا ہے ادھر بہر جاؤ جیدر میں بیٹھتا ہوں ادھر یہ بیٹھ جاتے ہیں اور جیدر آپ بیٹھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں یہ بیٹھے رہتے ہیں اب یہ آپ کھڑے ہوں تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے یہ سب کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو کے دکھائیں چلو چلو اچھا اچھا بیٹھا دے پھر انہیں کان ٹوٹے ادھر آجو بیٹھا ادھر آجو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور یہ کون ہے چھوٹو کانپورا اس کے کیا نام ہے کانپورا کانپورا اس کے باپ کے کان ٹوٹے ہیں ایک کان ٹوٹا ہوا ہے اچھا اور اس کے کان پورے ہیں اچھا یہ کانپورا اس کا نام کانپورا رکھا ہوا ہے اچھا 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 ضبردست یہ نہیں مانتا آپ کی بات نہیں مانتا ہے پیار سے کھڑا ہے اچھا تو اسے کیسے کہیں گے کہ بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو اچھا یہ کتوں کے ساتھ آپ کا کوئی خاص پیار ہے یہ مطلب کوئی خاص نسل کے نہیں ہے یہ جو پھر رہے ہوتے ہیں ہاں جی آم ہی ہے اچھا تو یہ بیٹھ گیا ہے بیٹھ گیا ہے لیکن وہ کوئی ذرا دھیان سے بیٹھا ہے باقیوں کی طرح نہیں ہے کہ سو گیا اچھا تو سو جاؤ سو گیا اچھا تو یہ کتے آپ نے کیوں رکھے کیوں پالے اور کیا چکرے کتے وہ وفادار ہوتے ہیں صرف کتے ہی وفادار ہوتے ہیں کتے نمک علال ہوتے ہیں صرف کتے ہی نمک کتے صبر والے ہوتے ہیں اچھا میں نے زمانہ اور معاشرہ پھر کے دیکھ لیا ہے معاشرے میں سب لوگ مجھے تو بے وفائی نظر آتے ہیں انسان بہت کام ہے انسان اشرف ہے کتہ نہیں اشرف انسان اشرف ہے لیکن انسان ہوتے ہو یہ سوئی congratfs and vat heels یہ کیا چیز ہونی چاہیے انسان انسان کا اندر سبر ہونا چاہیے وفا ہونے چاہیے اپنے خالق کے لئے اپنے مالک کیلئے وفا ہونے چاہیے سبر ہونا چاہیے اِس کی رضا پہ سبر ہونا چاہیے انسان کو نمک علال ہوتے ہیں اپنی مالک کا دار وہ نہیں چھوڑتے جتنا بھی مارو یہ مالک کا دارใชھتا انسان کو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو خدا سے شکوا کرنے لگتا ہے اے میرے خدا میرے پہ کیا سکتی آگئی ہے مجھے کھانا نہیں مل رہا مجھے یہ چیز نہیں مل رہی یہ چیز نہیں مل رہی خدا سے شکوا کرنے لگتا ہے یہ اپنے مالک سے شکوا بھی نہیں کر سکتا یہ بے زبان مظلوم جانوار ہے بلکہ سہی اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا حلیہ ہے یہ جو آپ کا انداز ہے یہ کیا ہے کیوں ایسے یہ حضرت بابا بلے شاہ یہ انہوں نے لباس ہے حضرت بابا بلے شاہ والا یہ میرے مرشد حضرت میاں امداد علی جو بکھی شریف کے ساتھ میانہ تھٹا ہے شیخ پوریہ کے ساتھ بکھی ہے بکھی کے ساتھ میانہ تھٹا ہے ادھر کے رہنے والے ہیں میرے مرشد یہ انہوں نے لباس مجھے پنایا ہے اچھا ایک دفعہ کا ذکر ہے میرے مرشد بیٹھے دے سب درویش میرے مرشد کے کافی درویش ہیں سوہ لکھ درویش ہے میرے پیر میاں بہو کا سوہ لکھ درویش ہے وہ سب بیٹھے ہیں اور باتیں کار رہے ہیں کوئی باب بلے شاہ کی بات کرتا ہے کوئی باب سقی منصور کی بات کرتا ہے کوئی شاہ شمس تبریز کی بات کرتا ہے کوئی شاہ سرمستی کی بات کرتا ہے میں نے سنا سب لوگ باتیں کرتے ہیں صرف باتیں کرتے ہیں اپنا کوئی کردار نہیں کرتا جو کل نو مسال بن جائے سانو آپ نے کوئی ایسا کردار کرنا چاہیے جو کل نو ساڑھی کوئی مسال دے وے میں سوال کی تاتھ بن کے اپنے مرشد پاک گئے میرے مرشد پاک فرمایا سوالکھ دیکھتو گالکیتی بہت اچھی گالکیتی کی گالکیتی اسی تسی؟ ساڑھی زندگی ایسی مسال دے ساڑھی زندگی گزر جا نہیں ہے کوئی آپ نو ایسا کردار کرنا چاہیے جدے وے چھو کل نو ساڑھا نام ہوئے ساڑھی کل نو کوئی مسال دے وے انجدہ کردار کرنا چاہیے صحیح میں پھر باد اچھے فوراں ہی باد اچھے میرے اپنے لباس جیڑا ہے میری سرکار نے پینا دیتا لباس لباس چاہ گیا چار دفاق جانوار مینو کٹ کیا میں اپنی سرکار نو بولیا اگرتمیاں امداد علی نو میں کہ سرکار مینو کٹ دے نے جانوار کٹ دے نے میری سرکار نے فرمایا جانوار انہوں نے کچھ کمی انہوں نے ماری نا انہوں نے پیار کری تو انہوں نے آکھی اللہ اللہ کرو میں حق دے ولیدہ گلہ نہیں کر دا میں سوچیا جانوار انہوں نے حق دے ولیدہ گلہ نہیں اچھا لگ دا انہوں نے پیار محپت کرنی چاہیے دیئے حق دے ولی مولا علی مشکل خوشانے میں کہ جانوار انہوں نے حق دے ولیدہ گلہ نہیں اچھا لگ دا انہوں نے پیار کرنا چاہیے دا وہ تو جانوار انہوں نے پیار ہو گیا میں انہوں نے سیوہ کرنی کرنی یہ پھر میرے نال لگ گیا انہوں نے کٹنا چاڑ دیتا مگر یہ مستقل پہنے رکھتے ہیں آپ ہر وقت اسا نچ نچ کے یار منانا ہے سنے محبوب دی قدمی سیس نیوانا ہے نہیں تو ہر ویلے پائی رکھ دے ہو ہاں جی چووی گھنٹے دا لباسی میں اتار دا نہیں سون لگیاں بھی پاننا ہوں ستھیاں پہ پائی رکھنا ہوں جیسے میں نانا ہوں دا ہے نان دے ٹیم میں نو اجازت ہے نان دے ٹیم دے ویچ میں اتار کے دے اپنا نا کے گسل کر کے پھر دوبارہ فوراں بن لے دے تو یہ کتنے عرصے بعد یعنی نانا ہوں دے یا کتنے عرصے بعد اتارندہ موقع ملدہ ہے سردیاں ہی تو دو دو دن تین تین چار چار ہوں سات دن سفرے چاہ رہے ہیں سات دن گزر گائنا میں نہیں لاتا چار پانچ دن سات دن سے نہیں لاتا سات دن نہیں لاتا پھر رہتی آ کر گسل کیا اسلامباد میں سات دن تک آپ پیدل چلتے رہے ہیں پیدل چلتے رہے ہیں افضاباد سے کیوں جیدر کا میں رہنے والا ہوں ڈیلے والا پینڈے تو یہ سارے کتے وہی سے آپ کے ساتھ آئے ہیں وہی سے میرے ساتھ پیدل آئے ہیں اچھا تو پیدل چلنا کیوں پیدل چلتے ہیں نا جو لوگ گنگرو بانتے ہیں ان کا گاڑی کا یا جھوڑی نہیں بانتا کیونکہ گنگرو کھڑکنے باند ہو جاتے ہیں یہ بجنے باند ہو جاتے ہیں گاڑی پر بیٹھے ہیں اچھا یہ جیکی کو تھوڑا سا پرے کریں گے آپ جیکی پیچھے ہو جاؤں نہیں کچھ نہیں کہتا یہ حرام سے کٹتے بڑھتے تو نہیں نہیں کٹتا نہیں اچھا تو پیدل چلنا یہ آپ کا کام ہے پیدل چلنا کیونکہ گنگرو باندے ہوئے ہیں دم دم علی علی دم دم علی علی گنگرو کے ساتھ پڑھائی بھی کرتے ہیں چلتے ہیں نال پڑھائی ہوتی ہے کیا پڑھائی ہوتی ہے دم دم علی علی یہ چھوٹی پڑھائی ہے یہ اب سے بڑا اسم آزم ہے علی علی وہ اسم آزم ہے جس نے بھی لیا اسی کے کام آیا بلکہ اسی تو یہ پڑھائی کرتے ہوئے آپ چلتے ہیں کیوں کیوں مدد کیا اپنی اقبت کے لیے پڑھتے ہیں اچھا میں کسی دائن تھوڑا کر رہا ہوں اپنی اقبت کے لیے کر رہا ہوں صحیح اچھا تو کیسے ان کو کھانے کا کیسے بندبست ہوتا ہے کہ کتوں کو بھی کھلانا ہے خود بھی کھانا ہے سفر میں پیدل چل رہے ہیں ہاں پتھر میں کیڑا ہے خدا دی ذات رب اکبر انہوں ہی دیندہ رزق پتھر دویر جا کے رزق انہوں مالک دے دیل ہے یہ میرے ساتھ ہی ہیں میرے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں بھی خدا دے دیتا ہے ہمیں کیسے کیا بندبست ہوتا ہے بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے رک جاتے ہیں ان سے مانگ لیتے ہیں نہیں مانگتا نہیں ہوں میں مانگتا نہیں ہوں اچھا میں مانگتا ہوں تو خدا سے مانگتا ہوں اچھا میں کسی سے نہیں مانگتا اچھا خود دیتے ہیں اچھا لو سائن جی دعا کرو اچھا پھر آپ دعا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اچھا جو نہ دے اس کے لیے بھی جو دے اس کے لیے بھی صحیح اچھا آپ کے میرے والد حضرت میاں کمیر آمد، اویسی، ادھر ہی ان کی مزار ہے، گوٹ سرور کے ساتھ ڈلے والا ہے، ڈلے والا قبرستان میں مزار ہے، میرے والد کا، والدہ میری کا نام ہے سگرہ بیبی، وہ بھی ادھر ہی رہتی ہے سب وہ اپنی مزدوریاں کرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، میرا یہی کام ہے، ان کے ساتھ دے اٹھی ہے بس آپ کا یہ کام کیوں ہے، ان کا جب نہیں ہے تو پھر آپ بھی مزدوری کر سکتے ہیں، یہ اپنی اپنی محبت ہوتی ہے، محبت کسی سے پوچھ کے کام نہیں کرواتی جب محبت ہو جاتی ہے تو کام خود بخود سامنے آ جاتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، محبت میں جان دینی ہے، فدا کرنی ہے، جان قربان کرنی ہے، سب کچھ، عاشق جو ہوتے ہیں وہ گزر جانے کا نام ہے، عاشق کا نام گزر جانے کا ہے، حدو کو کراس کر جانے کا ہے، گردن کٹا دینے کا نام ہے آشق تو یہ جس عشق کیا بات کریں، عشق حقیقی کے رب کا عشق، رب کا عشق ہے، اسم اللہ ہے، یہ علی اسم اللہ ہے، یا علیو اللہ کا نانوے صفات ہے، اس میں یا علیو، اللہ تعالی کا ایک نام ہے، اللہ تعالی کا یہ اسم ہے، یہ اسم آزم ہے، جو بھی لے گا اسی کے کام آئے گا، بلکل صحیح، اللہ تعالی کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے بہت اونچہ، بلندی والا، یہ ہے لیکن میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو آپ کو عشق ہوا تھا یہ کیا یہ مطلب کیسے آپ کو عشق ہوا ہے صورت پہ عشق ہوا ہے صورت پہ؟ صورت پہ اچھا یہ صورت ہے نا ویسی سلسلہ ہے میرے مرشد کا میرے دادا مرشد کا میں اپنے مرشد کے ساتھ گیا تھا اپنے دادا مرشد کے پاس ادھر بکی شریف میں میں آنے تھٹے میں بات کہ ادھر بیٹھے تھے اپنے مرشد affects کو دیکھ رہا تھا اپنے مرشدсыл کو دیکھ رہا تھا میرے مرشد نے بولا بیٹا ہم ادھر آئیں ہیں وہ کو دیکھنے کے لیے حضرت میاں عمدادؑ کو دیکھنے کے لیے ان کی صورت کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تم ادھر دیکھو میری طرف نہیں دیکھو ادھر دیکھو میں ادھر دیکھنے ہوں ان سے میری آنکھ لڑ گئی ہے بس اس سے ہی شک ہو گیا ہے آنکھ لڑ گئی ہے آنکھیں مل جائیں تو پیار ہو جاتا ہے مطلب آپ کے مرشد ہیں آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ میری طرف دیکھے گا پیار تو ہو جائے گا محبت کی نظر سے کسی کو دیکھے مرشد سے پیار ہو گیا پھر انہوں نے آپ کو یہ کپڑے پینا دیا پھر انہوں نے آپ سے کہا آپ چلتے رہیں آپ ادھر سے ادھر تک چلتے ہیں دور دور تک جاتے ہیں سرگودے جاتے ہیں اب یہ تھوڑی دیر پہلے آٹھ دن پہلے میں سرگودے کا چکر لگا کے آیا ہوں سرگودے سے پھر حفظہ باد دلے والا آیا ہوں ادھر اپنی والدہ کو سلام کیا ہے سب سے بڑا پہلو ہر عبادت کا پہلو والدہ کے قدم ہے پھر ادھر سے چل پڑے ہیں آپ اسلامباد کی طرف چل پڑا ہوں اچھا تو پھر اب یہاں سے ادھر جانے کا ارادہ ہے ادھر واپس جانے کا ارادہ ہے آفظہ باد اچھا تو یہ جو عشق کا سلسلہ ہے اس میں کیا حاصل ہوتا ہے کیا آپ نے کیا اس میں محسوس ہوتا ہے کیا کیا ابھی تر کیا محسوس ہوتا ہے اس میں جو محسوس ہوتا ہے نا وہ اندر کی بات ہے ہم ہم وہ آرگی جی کو بتانے والی بات نہیں ہے پھر بھی اب آپ پیٹھے میں ہیں لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے حیران ہو رہے ہوں گے کیا ملتا ہے گھنگرو پاؤں میں باندھ کے یہ ایسے کپڑے پہنے محبت پیر کھانے کی ننگے پاؤں بندہ جو ہے ننگے پاؤں جوتہ بھی نہیں پہنتے جوتہ نہیں پہنتے کیوں جوتہ تو پہنے لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کبھی ننگے پاؤں بھی چل لیا کرو کبھی نا ہمیشہ تو نہیں نا میں پہلی زندگی جوتہ ہی تو پہنتا ہوں ابھی تھوڑی عرصے کے لیے ننگے پاؤں چل رہا ہوں صحیح یعنی پہلی زندگی میں آپ جوتہ پہنتے تھے جوتہ ہی پہنتے تھے اب اس زندگی میں آپ نے پندرہ پندرہ بیس بیس ہو کے جوتہ لیا کر پہنتا تھا پہلی زندگی کونسی جب آپ ابھی یہ درویشانہ محول سے پہلے اچھا اس سے پہلے اب آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ نے جوتہ نہیں پہنایا جو لوگ گنگرو بانتے ہیں جوتہ نہیں پہنتا یہ جو پلوان ہوتا ہے اکھاڑے میں پلوانی کے لیے یہ نکلتا ہے تو جوتے اتار دیتا ہے کپڑے اتار دیتا ہے اس کا صرف لاغٹ ہوتا ہے لنگوٹ ہوتا ہے وہ بھی کپڑے اتار دیتا ہے جب کتہ لڑانا ہوتا ہے بیڑی میں مدان میں اس کا بھی پٹہ اتار لیتی ہے اب یہ مدان میں اتر گیا اس کا پٹہ اتار دو جب گنگرو بانتی ہے کنجری گنگرو بانتی ہے مدان میں نکلتی ہے وہ بھی جوتے اتار دیتی ہے صحیح اس کے گنگرو باندنے میں اور ان گنگرو کے باندنے میں کیا فرق ہے یہ حقیقی عشق میں ہے وہ تو پیٹ کے لیے بانتی ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے اپنے نفس کے لیے بانتی ہے اپنی خواہشات کے لیے بانتی ہے نفسیاتی خواہشات جیڑی دنیا داری کی خواہشاتیں ان کے لیے بانتی ہے میں اپنے محبت اپنے مرشد کی محبت کی خواہش کے لیے ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے اب آپ کی محبت کے مختلف درجے ہیں یعنی ایک مرشد کی محبت ہے ایک اللہ کی محبت ہے یہ دو فرق چیزیں ہیں یہ دو نئی کی چیزیں ہیں یہ کوٹھا رابدہ ہے یہ کوٹھا کی دا ہے؟ رابدہ کوٹھا ہے یہ انسان دا پتلا بنیا ہے رب خود دیئے اس دویت چی وال عرش قلوب المومنین اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں انسان دا مومن دا دل رب دا عرش اچھا میں نے نہیں پڑھا یہ کہیں اب سن دیا ہے نا اس طرح سے نہیں پڑھا کہیں اب سن دیا ہے نا دیکھ بھی لینا قرآن کی آیت ہے وال عرش قلوب المومنین مومنہ دے قلب جڑینے اللہ دا عرش اچھا تو اس کا مطلب ہے کسی مومن سے اگر محبت ہو گئی ہے تو وہ اللہ سے محبت ہے وہ اللہ سے محبت ہے اچھا تو شادی وادی کیا آپ نے شادی کیا ہے میرے پاس ایک بیٹی ہے اللہ پاک نے دیا تاکی ہے رحمت ہو گئی ہے اللہ پاک کی وہ بیٹی جو ہے حفظہ کے لئے قرآن پاک پڑھ رہی ہے حفظ کر رہی ہے مدرسے میں فاطمان جامعہ فاطمان نیمیہ زارہ فاطمہ زارہ تو کیسے اس کا خرچہ ورچہ خدا بارک اللہ چلا رہا ہے یہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوتا پہلے ہی اس کا خدا ذریعہ بنا دیتا ہے تو آپ کا ذریعہ کیا ہے کیسے وہ چلتا ہے بی بی کو خرچہ ورچہ چاہیے میرا ذریعہ میرا مالک جو ہے میرا مالک دے رہا ہے صحیح ٹھیک ہے بی بی خوش ہے اس نامے وہ کسی ذریعہ کا محتاج نہیں ہے مالک دینے پہ آئے تو وہ کسی ذریعہ کا محتاج نہیں ہے بلکل بے شک وہ دے دیتا ہے بلکل بے شک تو بی بی جو ہے وہ خوش ہے بی بی ختم ہو گئی ہے بی بی نہیں ہے ختم ہو گئی مطلب ابھی چھوڑ دی ہے بی 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 ولد کی اختیار گئی جب میں نے یہ لباس اختیار گیا اور ادھر آ گیا ہوں درویشی لائن پہ بی بی چھوڑ گئی ہے صحیح تو اس کا کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوئی نہیں مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میرا خالق نراض میرے سے نہ ہو مجھے کسی چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے اچھا یعنی کوئی اس کا افسوس نہیں ہوئی کوئی افسوس نہیں اچھا تو آپ خوش رہتے ہیں ہر وقت خوش وقت یہ ملکی سیاست حالات یہ سنتے ہیں آپ تو شہر شہر گاؤں گاؤں پھرتے ہیں ننگے پاؤں ہاں جی تو آپ کو پتا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سب غلط ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ملک ہے نا یہ اللہ پاک نے ایک گھر ہمیں عطا کیا ہے ہم اس گھر کے محافظ ہیں کیوں جی ہم اس گھر کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے ہاں تو پھر کیا ہے صحیح کیا کر رہے ہیں کیا وفا کر رہے ہیں اپنے گھر کے لیے صحیح یہ جو کتا ہے نا کتا یہ کتا اپنے مالک کی دھر پہ رکھی کرتا ہے اپنے مالک کا دھر نہیں چھوڑتا ہم پامینو جتے پہندے ران سوٹے پہندے ران یہ اپنے مالک دھر نہیں چھڑتا ہم اسی اپنے مالک دے دھر نو اجادند چکرہ ہے چھاں احسانوی مالک نے ایک دھر دیتا ہے ملک پاکستان ہم پاکستان ہم اسی اپنے پیٹ پھرند چکرہ ہے چھوڑتا ہے ڈے 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 کار لے دھر پہنڈ گھڑتا ہوں کوب گھڑتا ہے نا کیا کرتا ہے پیدل لوگ چل رہے ہیں انہاں دے دلان دہ دہ تے یا انہاں خوش بسگیت کر رہے ہیں انہاں دے دلان دے یا انہاں تے غریبیدہ یا انہاں تے لباس ہے یا نہیں تو آپ کا دل دکھتا ہے ان باتوں پر ہمارا دکھتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں میں پیار ہی کر سکتا ہوں پیار ہی سر پر آت ہی راکھ سکتا ہوں میں کوئی اتنا بڑا دولت مان تھوڑا ہی بھئی میرے پاس بڑی دولت ہے جو میں بانٹتا جاؤں اللہ میاں مجھے دیت میں بڑی بانٹوں بس آپ کا ہو گیا اگر آپ کی نیت یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نیت قبول کرتا تو یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کہ بابا جی دعا کرنا سائن جی دعا کرنا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کتا میری ذات کتی یا سی وچ کتیاں دے رہا نہیں جے اکل ہوئے رمض پچھانے پر نوات وات کہنے اسی تھی کتا بھی نہیں بان سکے کتا تے وفادار ہمدہ ہے کتا تے نمک حلال ہمدہ ہے کتا تے صبر ہمدہ ہے نہ جے صبر ہو رہا ہے نہ جے نمک حلالی ہو رہی ہے نہ جے وفا ہو رہی ہے صحیح انسان تو بہت دور دی بہات ہے انسان جو اپنے اپنے انسان کلاندے نے نا انسان بہت دور دی بہات ہے صحیح کتے لے درجے تاک نہیں اسی پہنچے اچھا لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کی دعا کریں لوگ تو آتے ہوں آتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ دی ذات شفا اللہ دی ذات دین والی تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی آپ کی دعا سے کوئی اثر ہوا آپ تو رکھتے نہیں نا کسی ایک دگا پہ آپ تو چلے وہاں سے ادھر آگئے ادھر سے چلے ادھر چلے گئے میں سلحانی ہے پھرتا رہتا ہوں قسمت میں جو دعا کا ہے اس کے لئے دعا کر دیتا ہوں ہاتھ رکھ دیتا ہوں دعا کر دیتا ہوں شفا اللہ دی ذات دیتی ہے صحیح اپنے لئے بھی دعا کرتے ہیں یہ بھی دیتی ہے گنے گاروں کو بھی اللہ مانتا ہے یہ نہیں گنے گارانی منکر رحمت خدا رہنا کفر ہے اتنا پارسا رہنا بے گناہ زندگی نہیں ہوتی جے کتے آنا پیار کرنا گناہ ہیں تو میں پیار کیتا ہوں میں انہوں مار دیو نہیں نہیں کیوں تو دیکھیں ہم نے آپ کو شو میں بلایا ہے ہم اتنے اس سے انسپائر ہوئے ہیں کہ آپ کی کیا کہانی ہے آپ کی کیا داستان ہے یہ اچانک ہو گیا تھا کہ پیار کرنے سے بندہ پلیت نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا پیار تو ایک پاک چیز ہے پیار کرنے سے بندہ پاک ہوتا ہے پلیت نہیں ہوتا یہ جو جہانوار ہے نا کتہ ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے صحابہ کاف کا کتہ ہے قرآن میں ذکر ہے مجھے روایت تو نہیں آتی لیکن میں ناظرے پڑھا ہوں بتایا ہے انہوں نے چھے یا سات اصحاب تھے ان کے ساتھ ان کا کتہ تھا ان کے ساتھ کتہ تھا وہ صحابہ کاف جو ہے رات کو ہجرت کر کے غار میں چھپنا چاہتے تھے یہ جو کتہ تھا اس کے ساتھ چل پڑا وہ کہنے لگے بھئی یار سوچا بھئی یہ کتہ ہے یہ بھونکے گا ٹونکے گا آواز لگائے گا شور مچائے گا ہماری لاد ہو جائے گی پتہ چل جائے گا فلانی جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا کتے کو بٹے روڑے پکڑ کے کنکرے پکڑ کے کتے کو مارنے لگے جب مارنے لگے تو خدا کی ذات کو یہ برداشت نہیں ہوا خدا علی ذات نے کتے کو زبان عطا کر دی بول کتے اب بولا میں وفادار ہوں میں نے آپ کا نمک کھایا ہے میں آپ سے نمک حلالی کروں گا نمک حرامی نہیں کروں گا میں نمک حلال ہوں میں نمک حرامی نہیں کروں گا میں نے کتے نے اپنی کتائی وچوں سے کارڈ کے باہر رکھ دیتی آج کے دور کے جو انسان ہے سنو آج کے دور کے جو انسان ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ نے آپ کو میں بڑا انسان ہوں میں بڑا ہوں میں بڑا جگیردار ہوں میں بڑا لین لاد ہوں میرے نیچے تو گاڑیاں ہیں میرے سجے خبے نکر ہیں چکر ہیں یہ وہ ارہاں پرہاں میری بڑی بات چلتی ہے کیا بات چلتی ہے بلکہ صحیح مجھے بتائیں یہ جو جادو آدو بات چلتی ہے تو وہ لانتی لوگ جادو کرتے ہیں جادو حرام ہے کرتے ہیں کرتے ہیں لانتی ہے ایسے لوگوں پر جو ایسے عمل کرتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو پریشانی کرنے کی والی بات ہی ہے ہوتا ہے آپ کے خیال میں لوگ کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ایسے ہم تو نہیں ہے ایسے ہم دم دم علی علی حق کی آواز پکارنے والے ہیں صحیح یہ تو کالا جادو ہوتا ہے آپ کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے میں نے کیا ہی نہیں ہے تو مجھے پتہ کیا ہے کالے جادو کا کیا پتہ ہے یہ عمل کیا ہی نہیں نہ ادھر گیا خدا نہ لے کے جائے آمین کسی کو بھی نہ لے کے جائے اور غارت کریں ان لوگوں کو جو کرتے ہیں لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اہل بیعت کے منکر ہیں ان پر لعنت ہے بلکل ساتھ یہ بھی بتائیں سردی گرمی نہیں لگتی ہے اسی طرح رہتے ہیں آپ سردی گرمی رضا پر لگے ٹھٹے ہوئے کوئی بات نہیں جب سردی لگتی ہے آپ آگے دسمبر جن میں لے گا لگتی ہے سردی لگتی ہے سینہ چاہیے اچھا تو وہ سہتے ہیں آپ ہاں جی اسے کیسے بٹھائیں گے کچھ نہیں ہوتا آپ کو ان سب کے نام یاد ہے ہاں جی اس کا نام کیا ہے nie اväٹھ جو بٹ jó بیٹй جو بیٹھو 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 یہ سہ نہیں ہے اچھا تو آپ نےіш کو ٹرینٹ کیا ہے آپ کی آواز他們 آپ کے پاس آئے آپ بہت صنے تیننگی نہیں یہ بہت سنس والے ہوتے ہیں یہ سیانے ہوتے ہیں یہ کتے آج کے دھور کے انسانوں سے بہت آگے ہیں آپ کو انسانوں سے وہ بڑا شکوہ ہے شکوہ ہے انسان ہے جو بے وفا اور جس کے ٹکڑو پہ پلتا ہے جس کے صدقہ کھاتا ہے اسی کے ممبر پہ بیٹھ کے اسی کا گلہ کر کے وہ چلا جاتا ہے خدا سے محبت ہے تو خدا کے محبوب سے بھی محبت ہونی چاہیے نا اگر خدا کے محبوب سے محبت نہیں ان کا گلہ کر رہا ہے تو پھر خدا سے کیا محبت ہے اس کو جو بندے کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی نہیں ہے سردی گرمی بلکل نہیں لگتی کوئی اس کے اوپر سے کوئی سویٹر پین لیتے ہوں کوئی چادر لے لیتے ہوں گرمی لگے تو کیا کرتے ہیں کیسے بہت پاکستان میں تو گرمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے اور سردی بھی بڑی سخت ہوتی ہے جب میں سوتا ہوں یہ میرے ساتھ سوتے ہیں کوئی ادھر سو جاتا ہے کوئی ادھر سو جاتا ہے کوئی ٹانگو میں سو جاتا ہے کوئی ادھر سو جاتا ہے کوئی ادھر سو جاتا ہے سب کتھے ہی سوتے ہیں ایک جگہ پہ تو جہاں رات پڑتی ہے وہیں آپ سو جاتے ہیں کوئی جگہ نہیں چاہیے ہوتی کوئی بارش ہوگ رات پہ کوئی آدھی توفان ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ہم بارے سبر پہ ڈٹے ہوئے تو تھکے نہیں ابھی تک کتنا ٹائم ہو گیا اس سارے اس کو نہیں تھکنا ہے تھکنا نا کام جے تھک گئے تھے پھر کیا دیکھئے اچھا تو آپ کا ارادہ ہے اسی طرح اس ایک تھکنے کا نام ہے نہیں عشق سے آپ کیا آپ آنا چاہ رہے ہیں محبت پیر خانے کی پیر خانہ پیر خانہ کیا ہے پیر خانہ حضرت میاں امداد علی ویسی میرے دادہ مرشد ہے نا ان کی صورت سے محبت ہے نا وہ ایک دفعہ نگاہ دیکھ لیں خوش ہو کے ان کی خوشی پہ ہمارے سو برس کے دکھ جو ختم ہو جاتے ہیں تو ابھی وہ خوش نہیں ہوئے آپ سے خوش ہو جاتے ہیں یہ جو سفر کاٹ کے جاتا ہوں جب ملاقات ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں مجھے یہ سفر یاد ہی نہیں رہتے تو جب خوش ہوتے ہیں تو آپ کو کہتے نہیں کہ بس کرو بیٹے بہت تم نے پینڈے کر لیے نہیں بس کا نام نہیں ہے اللہ اللہ کا نام ہے بس بس کا نام ہے اللہ اللہ بیٹھ کے بھی تو کیا رہا سکتا ہے کہ یہ چلتے رہنا چل دیکھیں آپ کے پاؤں دیکھیں میں تو دیکھ رہی تھی کہ آپ انہی پاؤں کے ساتھ سخت گرمیوں کانٹیں ہوں راستے کی چڑوں بارشوں سردیوں آپ اسی طرح پھرتے ہیں جو کربلا والے تھے ننگے پاؤں گرم ریت پہ ظلم ستم سہ گئے ہیں وہ بھی تو سبرکار گئے ہیں ننگے پاؤں چلنا کو نبی پاک کی حدیث ہے نہیں ایپ تو نہیں ایپ ہمت کا کام تو ہے نا ہمت مردہ مدد خدا صحیح ہمت مردہ مدد خدا صحیح اچھا زیادہ کون لوگ آتے ہیں جو آکے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کرنا عورتیں زیادہ آتی ہیں کہ مرد زیادہ آتی ہیں سب آتی ہیں زیادہ عورتیں بھی مرد بھی سب آتی ہیں اچھا عورتیں کس طرح کی دعاوں کرنے کے لئے کہتے ہیں زیادہ عورتیں کس طرح کی دعائیں آپ سے کہتی ہیں کہ سائن جی ہمارے لئے یہ دعا کرنا یہ کہنا عورتوں کی زیادہ دعائیں کس طرح کی ہوتی ہیں عورتوں کی دعائیں دعائی کہتی ہیں جو بھی کسی کے بات خدا بہتر کرے اللہ نہیں مسئلے نہیں بتاتے لوگ اپنے کے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارے لئے اس میں دعا کرنا بتاتے ہیں مسئلے بتاتے ہیں عورتوں کے کیا مسئلے آپ کو لگتا ہے عورتوں کے کیا مسئلے ہوتے ہیں زیادہ گریلو جگڑے ہوتے ہیں میرا بندہ نہیں ٹھیک یہ وہ بندہ نہیں ٹھیک بجڑی عورت اپنے بندے نوں ٹھیک نہیں کہہ رہی وہ عورت خود ہی نہیں ٹھیک بندہ تو مزاجی خدا ہوندہ ہے مزاج ہوندہ دماغ خلال ہوندہ مزاج ہوندہ ہے یعنی کہ اکل عورت دے دا خدا جڑا ہے او دا بندہ بھی صحیح تو مرد آ کے کیا کہتے ہیں زیادہ مرد آ کے کہتے ہیں دعا کرو میرا بیٹا ہے یہ وہ را پرا یہ ہمارے پر مسئبت آئی ہے یہ ختم ہو جائے مرد نہیں آ کے کہتے کہ ہماری عورت نہیں ٹھیک نہیں مرد تو نہیں نہ کہتا یہ مرد تھوڑی کہے گا میری عورت نہیں ٹھیک وہ بری ہے اس کی عزت ہوتی ہے مرد نہیں کہتے یہ عورتوں کو اخلال ہے وہ ہی کہتے ہیں میرا بندہ نہیں ٹھیک تو آپ کی عورت نے تو کہا اس طرح سے ہو بھی تو چھوڑ گی اہاً چھوڑ گی عورت تھی نا مرد ہوتا یعنی عورت بیوفا ہوتی ہے نہیں عورت اتنی بیوفا ہوتی ہے عورت ماں ہوتی ہے عورت بہن ہوتی ہے عورت بیوی ہوتی ہے عورت ماسی کھالا پھوپھی عورتیں ہوتی ہیں بلکل صحیح اور فرق ہوتا ہے آپ آئے ہیں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اپنے سارے ان لوگوں سے ملوایا بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے حیرت انگیز نا کہ ایک بندہ ہے جو چلتا رہتا ہے جو دنگے پاؤں یہ گھنگرو باندھ کے سلیے میں پاکستان کے کسی علاقے کسی شہر کسی گاؤں میں یہ کتے اتنے ہی رہتے ہیں یا بڑھ بھی جاتے ہیں میرے کو کافی سارے جانوار رہے ہیں ابھی وہ ادھر حفظہ باد میں ہیں ادھر ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور کون کونس جانوار ہے اور کھانا شانہ ادھر اکھلاتا ہے ان کو اور کیا کیا جانوار ہے یہ ہی ہے سارے کتے ہیں تو جو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ کچھ مخصوص کتے ہیں جو آپ کے ساتھ جاتے ہیں زیادہ لیکن نہیں چلتا زیادہ یہ روڑ ہوتا ہے دنیا بہت تیزی میں ہے غفلت میں ہے اور تیزی میں ہے صحیح تو تھوڑے کتے جو ہیں میں لے کے چلتے ہیں تو جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اس جگہ کے جو لوکل ہوتے ہیں کتے وہ بھی تو آ جاتے ہوں گے وہ نہیں آتے یہ جو سنگت والے کتے ہیں یہ کسی اور جانوار کو کتے کو ادھر نہیں آنے دیتے مالک کا اپنے سا پاس کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے شہد ساڑھے مالک کو یہ کاٹنا جائے اس لئے یہ حفاظت کے لئے یہ پیرا دیتے ہیں رات کو میں سوتا ہوں رات کو یہ جاگتے ہیں یہ ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں مطلب آپ بے آبان میں بھی اجاڑ میں بھی سو جاتے ہیں اجاڑ میں بھی سو جاتا ہوں میں نے ساپ مارتے ہوئے اپنے جانوروں کو دیکھا ہے اچھا ادھر سرگوڑے پہ جب سرگوڑے گیا تھا ادھر سیال موڑ پہ شوگر میل ہے وہ شوگر میل کے گھرونڈ میں سو رہا تھا ادھر میرے نزدیک دس فٹ پندرہ فٹ کے قریب ایک ساپ تھا اور یہ جو جانور لیٹا ہوا ہے کنٹٹا اس کا نام کنٹٹا ہے اس کا ایک کان لڑائی میں کاٹا گیا ہے یہ کنٹٹا ہے اور ایک اور جانور تھا انہوں نے پنجے مار مار کے ساپ کو مار دیا اچھا سرپ آپ کی حفاظت کے لئے کہ آپ کی طرف نہ آئے مت میرے ساڑے مالک کو کاٹنا جائے اچھا اچھا تو آپ بیابان میں بھی اجار میں بھی آپ کہتے ہیں آپ نے کبھی جن بھوت پریت میں نے کسی چیز کسی چیز کا ڈر نہیں ہے نہیں آپ کو تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ہاتھ وہاں کسی کڈرنے کا نام نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی میں آپ سے اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں جن ہوتا ہے جو آ جاتا ہے کسی پہ کسی جگہ سے گزر گئے کوئی سایا ہو گیا خوابوں میں دیکھا ہوگا اچھا یعنی آپ نے نہیں دیکھا ایسے نہیں دیکھا خوابوں میں دیکھا ہوگا آپ جار جگہ پہ اگر روک جاتے ہیں دیکھیں اکیلے جاناں اور کوئی نہیں ہے نہیں کوئی بھی ایسی چیز ہم جو ہے نا ذکر کرتے ہیں خدا وند تعالیٰ دا اللہ دوبارک تعالیٰ دا ذکر کرتے ہیں اللہ عزیزاد دا جو ذکر لوگ کرتے ہیں ان کے نزدیک کوئی چیز ان کی حفاظت اللہ کے پاس ہے صاحب یا کوئی بھی بندے کو مسائل بنتا ہے اللہ کی طرف سے بنتا ہے چو بھی گھنٹے اللہ بلکل صحیح اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام ہی اسی کا لیا کرو بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا لیکن جو میں آپ سے بات پوچھ رہی ہوں یہ جو ہمارے ہم بڑا اس کے پاس چلے جو دم کرا لو وہ پی رہے اس کے پاس چلے جو جن آ گیا ہے اس پر سایا ہو گیا ہے ہمارے ہی بہت مسئلہ ہو گیا ہے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے جن آ گیا ہے اس پر آپ کو لگتا ہے کہ جن ایسے آ جاتے ہیں آ جاتے ہوتے تو جتنا آپ پھرتے ہیں ہو جاتا ہے خلال خلال جن کا خلال ہو جاتا ہے جن کا خلال ہو جاتا ہے کیونکہ جن اللہ کی مخلوق ہے صحیح ہے بلکل ہے انسان اور جن اللہ کی مخلوق ہے خلال ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے بھی علم کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے یہ سب سے بڑا علم ہے یہ جو قرآن ہے نا قرآن حکیم حکمت سے بھرا ہوا ہے اس سے علاج ہو جاتا ہے بلکل صحیح قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے اللہ باللہ لا علم آلنا علامتنا انہا کا انتا لعلیم الحکیم علی حکیم بھی ہے حکمت والا ہے حکیم بھی ہے حکمت والا ہے بلکل صحیح تو وہ وضو کرنا نماز پڑھنا یہ بھی معاملات ہوتے ہیں بیچ میں کہیں کہ نہیں اس سے نہیں فرق پڑتا آدمی پلیت ہوتے ہی نہیں جب تک اس کے پاس ابلیس نہ آئے شریعت کچھ اور کہتی ہے جو انسان دے پاس ابلیس آجند ہے شیطان ورد ہو جند ہے انسان دے اپتے غالب ہو جاند ہے شیطان او دن انسان وضو کرے یا نہ کرے گسل کرے یا نہ کرے وہ پلیت ہے صحیح تو پھر آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اچھا چھپ ہو گئے ہیں کیوں چھپ ہو گئے ہیں کیوں چھپ خاموش ہو گئے ہیں نا آپ آشق پڑھن نماز عشق دی جس ویچ حرف نہ کوئی جیب نہ ہلے تے ہونٹھ نہ پھرکے سیو اصل نمازی سوئی تانویچ لیکے خون جگردہ ادھے پاک وجودی دھوئی جد ماشوق آشق والوکھے نماز عشق دی ہوئی کیا بات ہے آپ کی واہ واہ یہ سارے شیر آپ نے کب یاد کریں بابا بلش آدھا کلام ہے کب میرا اپنا خود ہی ہے تو بابا بلش آدھا کلام پڑھنا یاد کرنا تو کیسے یہ کب یاد ہوا آپ کو جو کسی کا شعبہ ہو نا اس میں جائد اس کو سب پتا چل جاتا ہے صحیح آپ پڑھے لکھے ہیں کوئی تھوڑی بات نہیں ہاں پڑھا ہوں کہاں تک پڑھے میں پریمری پاس پریمری پاس ہے پریمری قرآن مجید کی تعلیم ہے پریمری اور قرآن مجید کی تعلیم اچھا والدہ خوش ہے وہ نہیں منہتے ہیں والدہ میرے ساتھ خوش ہے اچھا منہ نے نہیں روکا کہ بیٹے چلو بیٹھ جو بیٹھ کے عبادت کر لو لوگ رب کو میں سب سے زیادہ محبت اگر دنیا میں کرتا ہوں تو اپنی ماں سے کرتا ہوں اچھا دنیا میں اگر میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو اپنی ماں سے کرتا ہوں ماں سے محبت کرنی خدا سے محبت ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ہر عبادت دا پہلو ماں ہوتی ہے بلکل ربی تو ستر ماں اگر ماں راضی نہیں تو ستر ماں والا بھی نہیں راضی جڑا اندار میں ستر ماں جنا پیار کرنا رب اکبر وہ بھی نہیں راضی اگر تو ہماری ماں جمنے والی پیدا کرنے والی ماں جننے والی اگر راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہے اس کا رسول بھی راضی نہیں ہے کوئی بھی نہیں راضی صحیح ماں راضی ہے سب راضی ہے بلکل صحیح یہ سو والی سے ایک ماں کی دعا بہتر ہوتی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح آپ ایک ایک بات صحیح کہہ رہے ہیں سوائے چند واقعات کے جن کا میرا مجھے علم نہیں ہے آپ تشریف لائے ہیں آپ کا بڑا شکریہ اب آپ اسلامباد میں کتنے عرصے ہیں پھر ادھر سے کتر کہہ رہا تھا تین دن کا قیام ہے ادھر تو قیام کہاں کرتے ہیں کوئی خاص جگہیں گھومتے پھرتے ہیں یا بس گھومتے پھرتا رہتا ہوں اچھا قیام ہم سلانی ہیں اچھا آپ کی ملاقات ہوتی ہے کوئی اپنے جیسے اور لوگوں سے جو آپی کی طرح ہوں ملتے ہیں آپ ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں اچھا تو کیا بات چیت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہی پوچھتے ہیں تم کدھر کے ملنگ ہو کدھر کے رہنے والے ہو تم کس سلسلے مرید ہو میں بتاتا ہوں میں سلسلہ عویسیہ سے تلق رکھنے والا ہوں عضرت اخواجہ عویس کرنی علیہ السلام جنہاں اللہ دی ذات نے سلام بھیجیا ہے عاشق رسولت کہ اللہ آیا وے اور سلام بھیجیا جنہوں اللہ دی ذات سلام بھیجے علیہ السلام ہوتا ہے بلکل صحیح بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عبض و مان میں رکھے آپ آئے آپ نے ہم سے باتیں کی اس کے لئے بڑا مہربانی شکریہ اچھا ہم رکیں گے شکریہ پیار میں شکریہ نہیں ہوتا اچھا چلیں مہربانی ہم رکیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہوگی آپ سے ملاکات